سلام اللہ علیہ وسلم اور معصومین کا فرمان ہے کہ اگر اللہ کسی کو بیٹی دے تو قوسش پر اپنی بیٹی کی ایک فاطمہ رکھو مولد ہم نے کس گھر میں فاطمہ کا آپ کی بیٹی ہوگی اس گھر میں خیر و برکات کا نبیہ ہوتا ہے کسی نے پوچھا مولا آپ کی دادی کے نام فاطمہ کیوں ہے فرما میرے دادی کے نام فاطمہ اس لئے ہے فاطمہ کے مہنی ہے چھدانے والی اس نے کہا مولد ہمارا آپ کی دادی کے عام فاتیمہ ہے آپ کی دادی کیا چھوڑائی گی میری دادی کے عام فاتیمہ اس لیے ہے کہ میری دادی فاتیمہ روز اول چلے کے روز ازدن تک میرے دادہ علی کے شیعوں کو دودھک کی آگ سے چھوڑا چکی میرے بی بی کہا کہ محادیسہ دو جو فرم محادیسہ اس نے پوچھا مولا محادیسہ کسے کہتے ہیں سچی ماں کے سچے بیٹے نے مسکران کفرم محادیسہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ جس سے براہِ راست مفتگو کرتا ہو جو خدا چبریل کے ذریعے جن سے بات کرے انہیں نبی کہتے ہیں اور اللہ براہِ راست جس سے بات کروں سے فاتیمہ زہرہ کہتے ہیں بس آخرتا تردین فتما ایک یہودی پادر میں ایک کتاب لکھئے اس نے ایک کتاب کا ٹیٹر لکھا تھا مریم برسیت ساتیمہ مریم با مقاملہ فاتیمہ مریم با مقاملہ فاتیمہ اس پادری میں عیسائی نے اس کتاب میں جراد مریم کو افضل کیا اور معذرالی بھی سیدہ کو مفضل کیا کتاب سب کے مارکیٹ جائی ہے ایران کے طالبیلہ کو کتاب میں کتاب کا مطالعہ کیا اس نے پوچا کہ اس پادری میں عیسائی نے مریم کو افضل کیا جراد سیدہ کو معذرالی مفضل کیا ہے وہ طالبیلہ کتاب لے کے اس وقت تو مجتہد عظم قبلہ شہاب و زمین جفیعہ مریم با مقاملہ فاتیمہ Gübeja معذرالی بیتا کا مخصوم کیا قطل کا فتحہ دے علالہ وسلم کے نہیں بیٹا میں قطل کا فتحہ نہیں دیسکتا اس لے کیوں کہ میٹا میں اگر قطل کا فتحہ دوں گا وہ پادری مر جائے گا پادری مر جائے گا کتاب زندہ رہے گی چاہت پر کتاب کا جواب اللہ آپ سے دینا پڑے گا علم کا جواب علم سے دینا ہوگا اس لے کیا جائے مہربانی آپ کی علم کا جواب علم سے دینا ہوگا وہ طاعت علم چلا گیا اس مسئل کے مرتحبی آگر قبل آیت اللہ شہاہ حضرت عفی مراشی نے مسئلہ عبادت کے بچھایا دو رکھت نماز حجات حضرت سجدہ کی پڑھ کے گا حسین کی ماں میں تیری بقالت کرنا لگا ہوں مجھے لفظوں کی خیرات کا فرما حسین کی ماں میں تیری بقالت کرنا لگا ہوں مجھے لفظوں کی خیرات کا فرما قبلہ نے مسئلہ عبادت بچھا کے کتاب لکھنا شروع کی پادری نے کتاب لکھی تھی مریم برسن فاطمہ مریم برمقابلہ فاطمہ مریم برمقابلہ فاطمہ آیت اللہ شہاہ حضرت عفی مراشی نے کتاب لکھی مریم برمقابلہ فضہ نہیں 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 اللہ جانے آپ کہاں پہ قبلہ نے کتاب لکھی مریم برمقابلہ فضہ مریم برمقابلہ فضہ قبلہ نے دو سو ستر قرآن کی آیت کا حوالہ دیا قبلہ نے پہلہ حوالہ قرآن مجید کے سورہ جہر سے دیا قبلہ کا شرم دیا تو تم مقابلہ مریم کا فادمہ سے کہتے ہو حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اب عیسیٰ کی ماں مریم کو بھوک لٹی تھی مریم آسماء کے دانے بھасть بھڑcies کرتی تھی اللہ طرح تورک کھالا بیتا تھا عیسیٰ کی ماں کھانا 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 کے ماں عیسیٰ کی ماں کھانا کھانا کے ماں فرشتہ سے کہتی تھی تیرا بھی شکریہ بیدنے والے کا بھی شکریہ تیرا بھی شکریہ بیدنے والے کا بھی شکریہ مقابلہ اس بطول جو مسل چلتی گھر میں رکھتی رہی فزدہ دروازیں ببارتی رہی بطولہ ببارتی رہی فزدہ دروازیں ببارتی رہی فزدہ دروازیں ببارتی رہی جردی فرشتہ میں آٹکا قدل شکورتوں فزدہ شکریہ جب بطول جرد کا چلا اب تک ہم نے یہ تیرے سکل یہ نہیں دی ہم نے تو یہ رکھ مجھولہ کے صدقے پہ دی ہیں ہم نے تو یہ رکھ مجھولہ کے صدقے دی ہیں یہی فرق ہے عیسیٰ کی ماں بطول میں کہ جو بطول مگوا کے بطول ہو اسے ہی ماں بطول کہنے ہیں اور جو بطول عرص پہ یا بجوا کے بطول اسے سین کی ماں بطول کہنے ہیں حسین کی ماں بطول کہتے ہیں اللہ در اجاز ملان فرمائے مبلگ آدم علی اللہ مقامہ ہو قبلہ مولانا محمد اسمائیل علی اللہ مقامہ ہو کے قبلہ مجیس پڑھ رہے تھے مبلگ آدم علی اللہ محمد اسمائیل قبلہ مجیس پڑھتے پڑھتے مبلگ آدم نے کہا کہ مقدر ہے نبی کی بیٹی کا اور مقدر ہے علی کی بیٹی کا میں پھر کہہ رہا ہوں میری جوبلوں کو صاحب میرا مالد مبلڈ کے آدم کی رون کو پہنچائےubs نہیں قبلہ اسمائیل اللہ مقامہ ہو مقدر ہے نبی کی بیٹی کا اور مقدر علی کی بیٹی کا کہ نبی کی بیٹی دربار گئی علی کی بیٹی دربار گئی قبلہ اسمائیل نے کہا لیکن فرق سیفتنا ہے کہ محمد کی بیٹی صحافیوں کے دربار میں گئی تھی علی کی بیٹی شرابócیوں کے دربار میں گئی ہے قبلہ نے کہا جب محمد کی بیٹی دربار میں گئی ہے محمد کی بیٹی کے سر پر چادر موجود تھی لیکن جب علی کی بیٹی دربار گئی ہے علی کی بیٹی کے سر پر چادر نہیں تھی عمر قادر کا جب محمد کی بیٹی دربار گئی ہے محمد کی بیٹی کے ساتھ سلمان جیسا بھائی موجود حسین جیسے بیٹے موجود تھے لیکن جب علی کی بیٹی دربار گئی ہے علی کی بیٹی کے ساتھ بھائی کوئی نہیں تھا کملا نے کہا مقدر ہے علی کی بیٹی کہ علی کی بیٹی دربار گئی محمد نے Lilaki 할ی کی بیٹی اچھی ہے جبلا نے یہ کہا کہا رواجب بج rook اکھی لکھانا سے کہ سیدادہ کھنا ہوا محصل کا مارکم اسمیل غلط نہ پڑ کیوں کہہ رہا ہے کہ انلی کے بیٹی اچھی نہیں محمد کی آزم نے مائی کہا سیدادہ جب انگی آزم نے روت کا سیدادہ آتا مجھے بھی ہے کہ زینب اچھی نہیں محمد کی عزم کی توقا ہے اس نے سیدادنے کا وہ محمد کی آزم تو کیوں کہہ رہا ہے کہ زینب اچھی رہی جینب اچھی رہی اس لئے میں کہہ رہا ہوں مبالجازم نے کہا سیزادہ پتہ مجھے بھی ہے لیکن میں مولوی سمعیل بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ زینب اچھی رہی کیونکہ زینب کو بھرے دربار میں کسی نے جھوٹا نہیں کہا زینب کو بھرے دربار میں کسی نے جھوٹایا نہیں مبالجازم روکت مقدر ہے محمد کی بیٹی کا محمد کا جانے کے بعد محمد کی بیٹی کو جھوٹا محمد کی بیٹی محمد والے محمد صلوات اب آپ کے سامنے جناب